جون ایلیہ کے تمام چاہنے والوں کو خوش آمدی ابھی ہم جون ایلیہ کی مزار پہ آئیں تو جون ایلیہ کا مزار حسن سخ کبرستان نور ناظر اوزاد کاراچی پاکستان میں واقع ہے جون ایلیہ ایک بہت مشہور شاعر تھے اردو زبان کے سلیم جعفری اسیلیہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ بدبخت شاعروں کا شاعر ہے جون ایلیہ نے بولا تھا کہ میرے مزار پہ یہ ورہ فیر لکھا جائے فرماتے ہیں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ایسے شعر جون ایلیہ لکھ سکتے ہیں جون ایلیہ کی پیدائش چود دسمبر نیس سو اکتیس ایسیوی کیا ہوئی تھی اور ان کی یہ وفات آٹھ نومبر دو ہزار دو ایسیوی کیا ہوئی تھی ہیں دوستو جون ایلیہ کی بہت سے اشعار ایسے ہیں جو عام بندے کے سمجھ سے بالا تر ہیں تو اس میں سے مجھے ان کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط چلا دیجئے مجھ کو فکر رہتی ہے آپ ہی نہیں گھوا دیجئے آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا دیکھئے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا اے بنازکی مینا اترے بے اس نسرینہ رف کے سروے سمینہ میں تمہارے حرکت کو لوہ دل سمجھتا ہوں میں تمہارے حرکت کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا میں تمہارے حرکت کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گما دیجئے آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا دیکھئے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا اے بناگو کی مینہ جتر بیز نسینا رشک سروی سیمینا میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا دوستو جو نوریہ کے جو خاندان میں سے تھے ان کے بھی مہتارے در محدود ہیں سید محمد عقباس ولد سید شفیق حسن یعیہ وہاں جو اور یعیہ میں تمہارے ہ fi باز اور لاحظہ اچند یعیہ ان کو نوریہ